اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہن نے مجھے سوال کیا چند دن پہلے کہ بھائی رجت ہو گئی ہے میرے اوپر تو اس سے کیسے بجے اس کا کوئی وظیفہ بنائیں تو میرے بھائی بہن یاد رکھیں رجت بیسیکلی ہوتی گیا ہے اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ من گھڑت وظائف کرتے ہیں اور ایسے وظائف جن کا ان کو مطلب بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں ہم کیا چیز کر رہے ہیں بعض اوقات ایسے ایسے موالجین بیٹھے ہیں اللہ ہدایت دے سب کو وہ شرکیہ کلمات بتاتے ہیں پڑھنے کے لئے اب ان موالجین کی تو دکانداری چلتی ہے ان کلمات کے ذریعے کیونکہ ان کے شیعتین کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں شیعتین کے لئے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شیعتین کے لئے کام کرتے ہیں شیعتین ان کے لئے کام کرتے ہیں کوئی بڑا گوشت منع کرے گا آپ کو کوئی کہہ گا جی مردے جہاں پہ فوتگی ہوتی ہے ایسے گھر نہیں جانا کوئی کہہ گا جی قبرستان نہیں جانا اور کوئی کہہ گا فلان چیز نہیں کھانی حلال چیزیں آپ لوگوں کو اپر حرام کر دیتے ہیں تو یہ سارے جو معالجین بھائی جو ایسے ہوتے ہیں یہ آپ لکھ لیں ماں کا نام پوچھنا کپڑا لے کے آؤ مٹی لے کے آؤ تصویر پہ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح فلان چیز نہیں کھانی بکرے لے کے آؤ ہمارے پاس کالا مرغا لے کے آؤ کالا بکرہ لے کے آؤ سریاں لے کے آؤ یہ سارے غیر شریع معالجین ہوتے ہیں بھائی ان باتوں کو سمجھ لیں نوٹ کر لیں دماغ کی تختی کے اوپر کہ یہ غیر شریع طریقے ہیں یہ جادوگر لوگ ہیں ان سے بچنا ہے آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اسی طرح جب یہ لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو ایسے ایسے کلمات بتاتے ہیں کچھ کلمات کہیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑے بغیر یہ آپ نے کام کرنا ہے اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے اب اللہ ہمیں قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو میری پناہ طلب کر کے اس قرآن کو پڑھنا ہے اور ہمیں یہ بندہ کیا بتا رہا ہوتا ہے معالج کیا بغیر بسم اللہ کے بغیر اعوذ باللہ کے اپنے صحیحت کو اتنے لاکھ دفعہ ایک ہی سانس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے بغیر بولے اندھیرہ کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے پانی میں کھڑے ہو کے ٹپ میں بیٹھ کے یہ بھائی شیطانی طریقے ہیں یہ شیطانی طریقے ہیں اور الیتگی میں بیٹھ کے پڑھنا یہ رہبانیت جو تھی یہ تو یہود میں ہوتی تھی یہود و نصارہ میں ہوتی تھی اسلام نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا اسلام میں حرام ہے ٹھیک ہے عبادت مساجد میں کی جاتی گھر میں بیٹھ کے کریں جو طریقے کار بتایا گیا تاؤس پڑھ کے تسمیہ پڑھ کے قرآن کو پڑھیں جو طریقہ اور سمجھ کے پڑھیں کیا پڑھ رہے ہیں اگر کوئی وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہے بھائی پہلے دیکھیں اس نے بتایا کیا آپ کسی جگہ پہ کسی ولی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے کسی جگہ پہ کسی صحابی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے بھائی قرآن میں آپ روز یہ پڑھتے ہو سورہ فاطمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے میں نے کیسے عبادت کرنی ہے میری عبادت کس کی کرنی اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کتنا سور دیا اللہ تعالی نے اس بات پہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں زندہ انسان تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے مجھے کوئی پانی پلے آ سکتا ہے میں کسی کو چیز دے سکتا ہوں لیکن جو دنیا سے چلے گئے وہ ہماری مدد نہیں بھائی کر سکتے ان چیزوں کو سمجھے یہ اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہمیں سمجھا رہا ہے بے شمار حدیث ہیں اللہ کی قرآن کی آیات ہیں ان چیزوں کو سمجھنے ہم نے اور اسی طرح جب ایسی پڑھائی آپ کو بتائی جاتی ہے جس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں منگڑت وظائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور آپ وہ وظائف جب کرتے ہو وہ وظائف کرنے سے آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے میرے بھائی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی بھندہ آپ کو کہہ دے گا جی یا کہارو پڑھنا تین لاکھ دفعہ یا چار لاکھ دفعہ اب یا کہارو صرف پڑھنا کہار تو اللہ کا نام ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہار نام کے جنات بھی ہیں کہار نام کے جنات بھی ہیں اور بعض اگر جو بھندہ عامل آپ کو یہ وظائف بتا رہا ہوتا ہے اس بندے کا میرے بھائی ان جنات سے کونٹریکٹ ہوا ہوتا ہے رابطہ ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کو یہ بیسیکلی ان کے کوڈ ہوتے ہیں یہ ان کے کوڈ ہوتے ہیں یہ کوڈ جب آپ اس فگر کو پورا کرتے ہو تو وہ شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ہم نے یہ علاج کیا ہے لوگوں کا جس کو رجت کہتے ہیں جیو جی رجت ہو گئی فلاں ہو گیا یہ اب مانکڑت وظیفے کرتے تو شیطان آپ کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتا ہے آپ کو پھر وہ اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے شیطانی کام بھی کرواتے ہیں لوگوں سے خلط کام بھی کرواتے ہیں بڑی بڑی مثالیں ہیں ایک بندہ میرے پاس علاج گئے اس کو جنگل میں لے گئے وہ بھی کسی جادوکار کے پاس گیا اسی طرح علاج کی گھر سے بعد میں اس نے جی کہا جی آپ میرے مرید بن جاؤ آپ کو میں نا یہ ساری وظائف سکھاؤں گا کیسے کرنے اس کو جنگل میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے ٹرائنگلر قسم کا انہوں نے نا ٹرائنگلز بنا کے وہاں پہ ہر ٹرائنگل کے اندر انہوں نے ہر کافی سارے بندے تھے وہ بٹھا کے ان کے اندر سات آگ اس کے اردگرد آگ جلائی گئی اور وہاں پہ پتہ نہیں وہ کہتا ہے جی کس زبان میں وہ جو ہمارا بڑا تھا پیشوا تھا جو ہمیں لے کے گیا وہ انچی انچی پڑھ رہا تھا اور وہاں سے آوازیں چیخ و بکار کی آ رہی پھر اس ہی ہمارے پیشوا کو مار پڑھنی شروع ہو گئی وہ بندہ کہنے لگا اور ہم ڈرگ ہیں خوف زدہ ہو گیا اب ہم وہاں سے بات بھی نہیں سکتے تھے جنگل میں تھے ہم بیٹھے تو ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اسی طرح کے جو کلمات کوئی بھی کسی کے لیے وظیفہ پہلے اس کا میننگ جانے مطلب دیکھیں کیا ہے کسی عالم دین سے پوچھ رہے ہیں جو بھی سرونڈنگ میں اس کو بتائیں کہ یہ عبارت پڑھنے کے لیے دی ہے بندے نے کیا یہ صحیح ہے قرآن کی عبارت ہے قرآن کی آیت ہے اور جب بھی قرآن کو پڑھنا ہے اللہ تعالی کی پناہ طلب کر کے عوض باللہ من شہیطان الرجیم پڑھ کے آپ نے قرآن کی دلاوت کرنی ہے اور اس میں کوئی رقاوٹ آپ کو اگر کوئی معالج بتاتا ہے نا یہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں تو یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کوئی آپ کو کہے نا اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں ایسے کریں تو یہ بات بھئی سمجھ سے باہر ہے پڑھنے کے ہی تعداد سیادہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا باؤنڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں زور دینا ہوتا ہے کہ پڑھیں یار اس طرف آئیں دین کی طرف آئیں ان کی تلاوت کرنے لیکن اس میں اگر نماز کا ٹائم ہو گئے تو پہلے نماز پڑھنی ہے یہ نفلی چیزیں ہیں ان کا فائدہ بھی آپ کو بھائی تب ملتا ہے وظائف کا جو صحیح وظائف ہیں قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاوں سے جب آپ پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں توحید کے اوپر ہوتے ہیں سنت کے پابانت ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں پھر یہ وظائف آپ کو فائدہ دیتے ہیں اگر اور وظائف کا مطلب سمجھ کہ اس کو پڑھنے ہیں اگر اس میں کسی سے مدد ہے انسان سے کسی جانور سے کسی شیطان سے کسی بھی پرانا جو مر گیا دنیا سے چلے گئے لوگ ان سے تو بھائی یہ شرک ہے ان سے بچ دیں اپنے ایمان کی فاظت کریں ایسی زبان پر کلمانی لانا یہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ مدد اللہ سے مانگنی ہے اللہ ہی مدد کرتے ہیں عبادت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے صفات بھی ساری کی ساری یہ جو یہ ساری صفات میں شرک عبادت میں شرک علویت میں شرک ان چیزوں کا ہم نے خیال لکھنا نا کہ کسی ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جو ہمیں کسی اور کی طرف لے جائے اللہ کا رستہ چھڑوا کے شیطان کے رستے پہ لے جائے حلال چیزیں جو اللہ نے بتائیں اللہ کے رسول نے بتائیں قرآن نے بتائیں حدیث نے بتائیں وہ کرنی ہے ان کا استعمال کرنا ہے ان کو کھانا ہے ان کو پینے ہے جو روک دیا جن چیزوں سے وہ ہم نے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو جن چیزوں سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے قبرستان جانے سے ٹھیک ہے فودگیوں پہ جانے سے ثواب بھی ملتا ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کوئے اوپر بھی ہم نے اس کا احتمال کرنا ہے رکنا نہیں حلال چیز بڑا گوشت کھانا تو کھانا ہے اللہ کے نبی نے کہہ دی ہاں کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے وہ ناکھ ہے وہ ایک لیدہ بات ہے ٹھیک ہے تو بھائی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ رجت کا آپ کسی نے یہ وظائف کر لیا ہے تو آپ اللہ سے دو نفل پڑھ کے اپنے ماضی کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں استعفراللہ کسرت سے کریں دو نفل پڑھ کے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور جو وظائف ایسے کیے تھے توبہ کرنے اللہ جی میں نہیں کروں گی آج کے بعد ایسے وظائف فلق ناس پڑھیں آیت القصی پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری دعایات پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ بقرہ کی ویسے تلاوت کریں سورہ آل عمران کی تلاوت کریں سورہ آل عمران کا آخری رکوع لازمی پڑھا کریں صبح اٹھ کے اور سورہ قحف کی پہلی دس آیات یہ لازمی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں پانی پہ دم کر لیا کریں اگر جسم کے اندر کوئی ایسے گھندے ساتھ بھی ہوں کے نکل جائیں گے توبہ کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ صرف توبہ کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ ایسے کام نہیں کرنے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اور دین سے جوٹ جائیں کوئی وظیفہ بتاتا بھی ہے تو اسے پوچھا کریں کہ بھائی یہ شرعی ہے غیر شرعی ہے اگر ہے تو بتائیں قرآن کی کون سی آیت ہے قرآن کی یا حدیث کی کون سی حدیث نمبر بتائیں ہمیں تو پھر انشاءاللہ آپ مارنی کھائیں گے تحقیق کیا کریں جس طرح ہم آپ زندگی کے اندر کھانے پینے کے اندر چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں اس طرح دین کے اندر تحقیق کریں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے جو چیز قرآن میں ہے اس کیوں پر عمل کریں جو حدیث میں اس کیوں پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو کامیاب کریں گے پھر بھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی رجت کا زیادہ سویر مسئلہ ہوگا تو ہم حاضر ہیں ہمارا آفیس اہلہور میں آپ آ کے فیزی کے لیے اپنا علاج کروا سکتے ہیں کوئی شیطانی مسئلہ ہے اللہ انشاءاللہ شفاہ دیں گے اس سینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں معلومات کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ کار خیر کے بری ساتھ ڈھلے ہمیں بھی اللہ تعالی ہم سے بھی اللہ خوش و راضی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ